اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ پہ راضی خوش ہوں گے دیر سٹوڈنٹس بہت زیادہ خوش خبری آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ تمام سٹوڈنٹ جو پنجاب انیورسٹی سے ایس او سی ایٹ ڈگری آرٹس سائنس کامریس اینول ٹونٹی ٹونٹی ٹی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور ایڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں اور ایچ ای سی کے مابین ایک تناؤ چال رہا تھا اور پنجاب انیورسٹی نے ریجسٹریشن پورٹل اوپن کیا تھا لیکن چھیں جنوری دو ہزار تیس کو پنجاب انیورسٹی جو ہے اس نے ریجسٹریشن پورٹل جو ہے اس کو دوبارہ ایچ ای سی کے اسرار پر بن کر دیا تھا وجہ یہ تھی کہ ایچ ای سی چاہ رہا تھا کہ یہ ڈگری جو ہے یہ اب پرائیویٹ ہم علاؤ نہیں کریں گے اور ایم ای ایم ایسی جو ہے دو سالہ کوئی بھی ڈگری ہے اس کو ہم علاؤ نہیں کریں گے تو اس ماہ بین جو ہے یونیورسٹیوں نے ایچ ای سی کے ساتھ اپنا جو کوارڈینیشن ہے وہ جاری رکھی اور سپیشل جو پنجاب انیورسٹی ہے اس نے اپنی کوارڈینیشن جاری رکھی اس سلسلے میں بہت سی میٹنگز ہوتی رہی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھی جو ہے وہ یونیورسٹی کے اوپر کافی پریشر تھا اور ایچ ای سی کے اوپر بھی کافی پریشر تھا ہم جیسے لوگوں نے بھی اس کے اوپر آوازیں اٹھائیں کہ یہ غریب آدمی کے ساتھ جو ہے نا یہ زیادتی ہے ظلم ہے غریب جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے ظلم ہے کہ دو سالہ ڈگری جو ہے وہ ایچ ای سی جو ہے وہ ختم کر رہا ہے تو آج میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنا ریجسٹریشن پورٹل جو ہے اس کو اوپن کر دیا ہے پنجاب یونیورسٹی نے ایسوسیٹ ڈگری آرٹس سائنس کامریس اینویل ٹونڈی ٹھری کے لیے اپنا جو ریجسٹریشن پورٹل ہے اس کو کچھ عرصہ آرزی طور پر باندھ رکھنے کے بعد آج اس کو اوپن کر دیا ہے اب جو فریش کینیڈیٹ ہیں ایسوسیٹ ڈگری آرٹس ایسوسیٹ ڈگری سائنس اینڈ کامریس اب وہ اینویل ٹونڈی ٹونڈی ٹھری کے لیے اپنی جو ریجسٹریشن ہے وہ کروا سکتے ہیں یا پورٹل باندھ ہونے سے پہلے جو پروسس رک گیا تھا تو وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی جو ریجسٹریشن ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ وہیں سے ریزیوم جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کا سکیجول جو ہے ریجسٹریشن کا میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جی ایسوسیٹ ڈگری آرٹس سائنس کامریس اور یہ سنگل فیس کے ساتھ جو لاس ڈیٹ ہے وہ ہے جی بیس مارچ یعنی آج سے یہ سٹارٹ ہے بیسکر یہاں پہ جو ہے نا وہ تیرہ کی ڈیٹ جو ہے نا وہ لکھی ہوئے تیرہ آج ہی ہے ٹھیکن آج سے یہ سٹارٹ ہے اور سنگل فیس کے ساتھ جو ریجسٹریشن کی انڈ ڈیٹ ہے وہ ہے جی بیس مارچ دو ہزار تیس اور جو سنگل فیس ہے وہ ہے پانچ ہزار دو سو اسی روپے تو اب آپ اپنا جو ریجسٹریشن ہے وہ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی اس کے جو ہے وہ ایڈمیشن جانا شروع ہو جائیں گے اور ایڈمیشن کے بعد پھر اس طفعہ اپریل میں تو اگزائم نہیں ہو سکتے مئی جون میں جا کے یہ ایسو سی ایٹ ڈگری آرٹس سائنس اور کامریس کے جو امتحاناتیں وہ ہوں گے اب بہت سے سٹوڈنٹ یہ کوئسن کریں گے کہ سر ایم 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 ایسی کا کیا بنا تو انشاءاللہ بیٹا یہ ہماری پہلی کامیابی ہمیں مل گئی ہے ایسو سی ایٹ ڈگری آرٹس سائنس کامریس کی ریجسٹریشن اوپن ہو گئی ہے تو انشاءاللہ پندرہ مارچ یا پندرہ مارچ کے بعد جو ہے ایم 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 ایسی اینویل ٹونٹی ٹونٹی ٹری کی جو ریجسٹریشن ہے وہ پنجاب یونیورسٹی اور جو باقی یونیورسٹی ہیں وہ بھی سٹارٹ کر دیں گی اس کے بارے میں جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپلیٹ آتی ہے میں آپ کو اگاہ کر دوں گا برحال یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے خوش قسمتی ہے خوش خبری ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس نے اپنا جو ریجسٹریشن پورٹل ہے وہ کچھ عرصہ بان رکھنے کے بعد آرزی طور پر بان رکھنے کے بعد آج جو ہے اس کو دوبارہ اوپن کر دیا ہے آپ اپنی ریجسٹریشن کروائیں کچھ دنوں بعد ایڈمیشن شروع ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور جن دوستوں کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی بتائیے گا اس کے ساتھ شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیارہ کیے اللہ حافظ